اشتركوا في القرآن روزانہ کی خدمت میں روزانہ کی مخصوص دعا جس کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور جس کے پڑھنے کا ثواب بھی آپی نے فرمایا ہے آج کی دعا کا ثواب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک پچیتوے دین خدا تعالیٰ عرش کے نیچے سبز رنگ کے ایک ہزار قبے تیار کراتا ہے اور ہر قبے کے سر پر نور کا ایک خیمہ ہے خدا ومد تعالیٰ فرماتا ہے اے امت محمدیہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو میرے عشق سائے میں طلب رحمت کرو ان خبوں میں کھاؤ پیو تمہارے لیے دوارہ ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اے امت محمدیہ قصہ میں مجھے میرے عزت و جلالت کی کہ تم لوگوں کو اسی طریقے سے جنت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب تاجب میں مختلع ہو جاؤ گے اور ہر ایک کے سر پر ایک ہزار تاجوں کے ذریعے سے تاجب داری کراؤں گا اور ہر ایک کو نور سے خلق کیے گئے اوٹ پر سوار کراؤں گا اور اس اوٹ کی لگام بھی نور کی ہوگی اور لگام پر سونے کی ایک ہزار ہرکے ہوں گے ہر ہرکے پر ملائکہ میں سے ایک ملک کھڑا ہوگا اور ہر ملک کے ہاتھ میں نور کا ایک اصاب ہوگا تاکہ تم بغیر اصاب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاؤ یہ آج کی دعا کے پڑھنے کا سوا بھیجی سے عزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اب آج کی دعا کے جانے توجہ کرتے ہیں کہ پچیس رمضان المبارک کو جو دعا محسوس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی گیا اُت دعا کے پڑھنے کے جانے ہم سب توجہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جلنی فیہ محبن لے اولیائیک ومعادین لے ادائیک مستنن بسنت خاتم انبیائیک یا آثم قلوب النبئین برحمتک یا ارحم الرحیمین اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دینا اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دینا اور مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے نبیوں کی خاتم انبیاء کی سنت پر قائم رہتا ہوں اے نبیوں کے دلوں کی نگہ داری کرنے والی ذاتی گرامت اللہ کس سے محبت کرتا ہے اللہ کسے دوست رکھتا ہے قرآن کریم میں بے شمار جوہاں پر آیا ہے کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توابین سے محبت کرتا ہے اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ متقین سے محبت کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ شکر و گزار بندے سے محبت کرتا ہے اللہ پاک دامن شخص سے محبت کرتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے جو اللہ کا دوست ہے ہمیں بھی اس سے دوست تو قرآن کریم نے بتایا ہے اور آج کی دعا میں یہ آیا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے ہم اس کے دوست بنیں جو اللہ کا محیط ہے ہم اس کے محیط بنیں اللہ کن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا خدا نے قرآن کریم میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے اللہ محتدین کو دوست نہیں رکھتا اللہ دالمین کو دوست نہیں رکھتا اللہ مستدین کو دوست نہیں رکھتا اللہ اصلاف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ جن چیزوں سے دوست رکھتا ہے ان چیزوں کو اپنانا چاہیے اللہ جن چیزوں کو نہیں پسند کرتا ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اچھ کے دعا میں ایک جملہ یہ بھی آیا ہے کہ خاطب الانبیاء کی سنت پر عمل کی توفیق بھی دینا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی قول بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتا ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جب تک اس پر عمل نہ کریں گے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قول عمل کے بغیر صحیح نہیں ہے قول اور عمل بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے اور قول اور عمل اور نیت بغیر سنت کے صحیح نہیں ہے یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں جب تک عمل کر کے نہ دکھ لیں بیکار ہے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو بیکار ہے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں نیت بھی ہے لیکن جب تک وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں ہوگا وہ عمل بیکار ہے تو سنت کی اہمیت بہت زیادہ بہن فرمائے گئے ہیں اور آج کی مخصوص دعا میں بھی آیا ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قول اور فعل اور نیت جو ہے بغیر سنت کے قبول نہیں کی جائے گی حضرت امام زین العبدین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظیم افضل ترین عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق بجا لائے جائے چاہے وہ تیفزی میں کم ہی کیوں نہ ہو آج کی دعا میں جو کچھ جملے آئیں ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیر کرنائیت فرمائیں ہم وہ کام کریں جو خوش نزی خدا کے لیے ہو جو محبت خدا کا ذریعہ بنیں اور ہم ہر ان عمل سے دوز ہیں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے جو خدا کو ناپسند ہے جو خدا جسے محبت نہیں کرتا اور ہمیں اپنے عامال میں ہر عمل میں سنت رسول کا خیال لکھنا چاہیے اس لئے کی بغیر سنت کے کوئی عمل خابل لے قبول نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فروردگار ان تمام دعاوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیر کرنا ہے اب آخری منزل کی جانتے ہیں جس میں روزانہ کی مخصوص نماز جسے اللہم مجلی سے نزاد المال میں لکھا ہے جسے پڑھنے کا ثواب بھی ہے پچیسویں شب میں جو ہے آٹھ لکت نماز ہے ہر لکت میں سورہ علم کے بعد دس منتہ سورہ توزید پڑھنا ہے جیسا کہ آپ اتا جانتے ہیں کہ سنت نمازے دو دو رکت کر کے پڑھی آتی ہیں امید کرتے ہیں کہ ہم سب اس عمل کو بجا لائیں گے اور اپنی دعا میں تمام مومنین کو شامل حال لکھیں گے آئیے سر مل کر اللہ کی بھارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما ہم سب کی بنانے صغیرہ قبیرہ کو معاف فرما ہم سب کی جان مالگ تابروں کے حفاظت فرما مومنین اور مسلمین کو سربلندی نصیب فرما ظہور حدث امام دمان علیہ السلام میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما آمین یا رب العالمین